موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھنی ہے میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم سائنسدان ڈارون کے نظریے کے مطابق انسان قدیم زمانے کے بندروں کی نسل سے ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ارتکا کے نتیجے میں انسان بندروں سے انسانوں میں تبدیل ہو گیا آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق انسان کی تخلیق اسی طرح ہوئی جیسے وہ آج کی موجودہ شکل میں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا اس سنسلے کی پہلی تخلیق ہیں اور ایک غلطی کی بنا پر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا اسی سے ملتا جلتا سوال ایک ملحد مسلمان نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک اجتماع کے دوران کیا دوستو یہ سوال اور اس کا صحیح جواب ہر مسلمان کے لیے اہم ہے آئیے لڑکے کا سوال اور ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب جانتے ہیں اس لڑکے نے سوال کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام جانگیر ہے میں پہلے مسلمان تھا لیکن سائنس اور جدید علم کو جاننے کے بعد میں ملحد ہو چکا ہوں میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا میرا آپ سے سوال ہے کہ ڈارون کی تھیوری آف ایولوشن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا میرے بھائی میں اگر آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو کیا آپ اسلام قبول کر لیں گے جس پر اس لڑکے نے کہا ہاں اگر آپ نے مجھے مطمین کر دیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلے ڈارون کی تھیوری کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے ڈارون نے جب دیکھا کہ کسی پرندے کی چونچ بڑی ہے اور کسی کی چھوٹی ہے تو اس نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ جب کوئی جاندار اپنے جسم کے کسی حصے کا استعمال قصد سے کرتا ہے تو یہ حصہ بڑا ہو جاتا ہے جبکہ اگر اس حصے کا استعمال تر کر دے تو یہ نتیجہ تن چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے نظرے کو دنیا کی ہر کتاب میں تھیوری آف ایولوشن کہا گیا ہے اور تھیوری کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ابھی سائنس سے ثابت شدہ نہ ہو اگر یہ ثابت شدہ ہوتا تو اسے لا آف ایولوشن کہا جاتا میں خود بھی ڈاکٹر ہوں میں نے جس کتاب میں بھی پڑا ہے وہاں تھیوری آف ایولوشن ہی کہا گیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈارون کا یہ نظریہ کسی طرح بھی قابل اعتبار نہیں اور کسی حد تک یہ سچ بھی نہیں جب ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی اس وقت اس نے کہا تھا میں اپنی بات پر پوری طرح یقین نہیں رکھتا میرے پاس مکمل شواہد نہیں ہے لیکن مستقبل میں اگر ریسرچ کے نتیجے میں میری بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تب ہی یہ بات قابل قبول ہو پائے گی جدید سائنس آج تک اس تھیوری کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے انہیں کوئی لنک نہیں ملا جو اس تھیوری کو ثابت کر سکے اور کئی سائنسدان اس تھیوری کو رد کر چکے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی بےوکوفانہ عمل ہوگا کہ مردوں کی پرانی کھوپنیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جائے کہ انسان بندر سے بنا ہے انسان کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں اور ڈارون کا کہنا تھا کہ انسان کی تخلیق میں پانی بھی شامل ہے جدید سائنس اور قرآن کی روشنی میں یہ بات بلکل ٹھیک بھی ہے ان سب باتوں کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکے سے کہا کہ امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا لڑکے نے کہا نہیں اور کہا آپ کی بات ماضی کے مطابق ٹھیک ہے لیکن آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے ڈارون کی تھیوری پر ریسرچ کر کے ڈارون کی تھیوری کو صحیح سابق کر چکے ہیں اسے قانون کا درجہ بھی حاصل ہے ہاں اس قانون نہیں کہا جاتا لیکن اسے درجہ ضرور حاصل ہے دوستو لڑکا بحث کرتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹیوں میں اسے بطور قانون پڑھایا جاتا ہے اور میں نے بھی اپنی یونیورسٹی میں یہی پڑھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یونیورسٹی میں تھیوری اور لا پڑھایا جاتا ہے آپ نے جب سوال کیا تب بھی آپ نے تھیوری آف ایولوشن ہی کہا تھا آپ نے لا آف ایولوشن نہیں کہا آپ غلط فہمی میں مپلا ہیں کوئی یونیورسٹی اسے بطور لا نہیں پڑھاتی یہ ابھی زیر تحقیق معاملہ ہے دوستو اس لڑکے کی بحث کرنے کے طریقے پر ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی غصہ آیا انہوں نے کہا کہ ماف کرنا مگر آپ کو سائنس کا بلکل بھی علم نہیں نظریہ کا تھیوری بننے سے پہلے مفروضہ بنتا ہے اس سے بھی پہلے اس پر کئی مشاہدے ہوتی ہیں اس کے بعد بطور تھیوری پیش کیا جاتا ہے اور کامیابی کے بعد وہ ایک لا بنتا ہے دارون کی تھیوری صرف تھیوری ہے آپ کے زید بیکار ہے دوستو بلاخر بہت بحث کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک بھی غصے بھرے لہجے میں اس لڑکے سے کہا کہ مازد کے ساتھ آپ ناکس اکل میں ہیں یہاں آپ کو مطمئن کرنے نہیں آیا میرا کام آپ کے سوال کا صحیح جواب دینا ہے اگر آپ کو جواب پسند نہیں تو آپ مائک چھوڑ دیں اور اگلے شخص کو سوال کرنے دیں آپ چاہتے ہیں کہ میرا جواب آپ کی خواہشات اور نظریات کے این مطابق ہو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ تحقیق اور شواہت پر یقین رکھتے ہوں گے دوستو اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک غصے سے مائک سے آگے سے ہٹ گئے کیونکہ ان کا جواب مکمل ہو چکا تھا کا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں دور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ